البتہ ایک موضوع جہاں میں بار بار ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ بعض دفعہ ایتھیاس بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں بعض دفعہ اور لوگ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور سوائے مذہب حق اہل بیت شیعہ اثنہ اشری کے یا با الفاظ دیگر سوائے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موضوع کسی نے بھی ڈسکس نہیں کیا ہے وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو بعض دفعہ فوسلز وغیرہ ملتے ہیں اب مثال کے طور پر جو جویش کلینڈر کے حساب سے حضرت آدم کے بارے میں مثلا یہ پانچ ہزار سالے پانچ ہزار سال سات ہزار سال کی بات کی جاتی ہے تو جتنے بھی جو خصوصاً جولوجی کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ نہ یہ زمین اتنی پرانی تھوڑی ہے یہ زمین تو بلینز آف ایئر کی ہے اب جو خصوصاً فوسلز وغیرہ نکلتے ہیں تو کیا وہ حضرت آدم کے بچوں میں سے کسی کے ہیں نہ 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 حضرت آدم کے بچے نہیں ہیں وہ حضرت آدم کے بچےوں کا سلسلہ تو یہ ہی ہے جو ہم آپ ہیں زیادہ آٹھ ہزار دس ہزار بیس ہزار سال پچیس ہزار سال پچاس ہزار سال اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی اس کا ایکیوریٹ نہیں بتا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے فوسلز جو ملتے ہیں وہ بلینز آف ایئرز کے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے اور اس کا جواب صرف رسول اللہ کی آل کے پاس ہے اور آپ کو تاجب ہوگا اس جواب کی وجہ سے بعض علماء اہل سنت نے شیو کو کافر کہا ہے اور یہاں سے پتا چلے گا کہ تعلیمات اہل بیت کتنی بلند ہے وہ معرفت خدا معرفت رسول اللہ حرام و حلال ایک الگ موضوع ہے بعض دفعہ حقانیت اہل بیت پتا چلتی ہے ان موضوعات کے ذریعے سے اب وہ موضوع کیا ہے اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہو اور اگر ہو جا کے تو اس کو دیکھئے گا اور دیکھنے کے بعد آج یقین کر لیجئے گا کہ واقعا اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا جانشین نہیں ہے اب اگر تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو ہیدر ڈی وی پہ پچھلے رمضان سے جو ایک دو رمضان پہلے ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا موضوع تھا اصل میں حضرت آدم کا ان سے پہلے بھی بہت سارے حضرت آدم گزر چکی ہیں یہ موضوع سے پہلے بیت نے ڈسکس کیا ہے بہت مولا عمیر المؤمنین سے بھی سوال وہ آپ نے فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ ان سے پہلے بھی آدم تھے آدم سے مراد انسان نہیں آدم سے مراد پہلا انسان تو اس زمین پر انسان آئے یعنی مخلوقات آئیں اور پھر اس کے بعد دیکھ سلسلہ چلا کیا ہزار سال پھر ختم ہو گیا پھر دوبارہ سلسلہ ہوا پھر ختم ہو گیا یہ سلسلے کتنے ہوئے تو مولا عمیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایہ دنقل ہے کہ ہزار ہزار آدم آدم سے مراد یاد رکھیں کہ یہ ہم سب کے ایک آدم ہیں ایسے ہزار 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 تو یہ جو فوسلز ملتے ہیں ان کے پیچھے یہ راز ہے سوائے اہل بیت کے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور اگر کوئی اس کے بعد بھی اہل بیت کو نہ مانے تو کہا جائے گا وہ دشمن خدا دشمن رسول اندر اس کے دل میں بغس ہے کیونکہ اہل بیت کا مقابلہ ان لوگوں سے نہیں ہو سکتا جن کی محراج یہ تھی کہ ایک آش میں مہنگنی ہوتا مسئلہ تو مہنگنی تو چلیں پاک ہوتی ہوں اٹھ کی ایک آش میں انسانی نجاست ہوتا اسی طرح ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہے اب آپ کو تعجب ہوگا صاحب تفسیرِ آلوسی نے اس بنیاد پر کہ شیعہ کئی حضرتِ آدم کے قائلیں کافر ہیں اب آپ تصبر کریں کہ کسی جولوجس کے سامنے اور کسی واقعا اس وقت دنیا کے بڑے سائنٹس کے سامنے ان نظریات کو رکھا کر جائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ہم بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد کہا جائے کہ بھائی صاحب عالم اسلام میں ان پڑے لکھوں کو کچھ لوگ اس بنیاد پر تو وہ سر پیٹ لے گا کیا واقعا عالم اسلام میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اتنی علمی باتوں کا انکار کریں نہ فقط انکار کریں بلکہ کفر کی نزبت دے دیں امام رضا علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال کیا کسی نے اور سوال یہی تھا اب آپ تاجب کریں گے کہ یہ روایتیں ہمارے ہاں اتنی کسرس سے ہیں اس موضوع پہ کوئی ایک نہیں ہے یہ روایت اتنی کسرس سے ہیں کہ واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ زمانے میں اہل بیت کے جو مقابلے میں جوہلا تھے وہ نا 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 کرتے تھے یہاں سے اہل بیت علیہ السلام ہاں ہاں کرتے تھے اور اس پر ریزسٹنس تھا بخائدہ اس پر بخائدہ پبلک میں تاجب تھا لوگیں سوال کرتے تھے واقعاً ایسا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی حضرت آدم تھے اب آپ دیکھیں وہ جاہلوں کا زمانہ اور جاہلوں اور فاسقوں کی حکومت اور وہ بنو میع اور بنو عباس کی بدماشیاں اور گنڈا گردیاں اور وہاں پر وہ اہل بیت کی مخالفت اور ان کے ہر چاہنے والے کو رافضی کہنا اور حکم یہ کہ رسول کا نام لیا جائے تو رسول کا حکم تو یہ تھا کہ جب صلوات پڑھو تو کیا کہو اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وصلا اللہ علیہ محمد وصلا اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر حکومت یہ تھا کیا کہو صلی اللہ علیہ وسلم آل کو نکالو اب ایسے حالات میں ان جدید نظریات کو ڈسکس کرنا اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے لئے ضروری بھی تھا اور اس زمانے میں ان کے چاہنے والے جب اس کو آگے نقل کرتے تھے تو ان کے لئے پرابلم ہوتے تھے کتنے پرابلم ہوتے ہوں گے اس کو بعد میں میں کرتا ہوں پہلے وہ روایت بیان کرتا ہوں تاکہ ذہن سے نہ نکل جائے کہ امام رضا علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا حضرت آدم سے پہلے بھی حضرت آدم تھے تو امام رضا علیہ وسلم نے ہاں کہا نہ نہ کہا بلکہ انسان کو جھنجوڑنے کے لئے سوال کیا اب وہ سوال کیا ہے وہ بعد میں کریں گے پہلے کونسپٹ کلیر کریں ہمارا سب کا عقیدہ کیا ہے تمام مسلمانوں کا ابھی ہم سب مریں گے اور جب آخر میں کچھ لوگ زندہ رہ جائیں گے سب کو مارنے کے لئے کیا ہوگا سب بھوکا جائے گا اب جو مر چکے ہیں ان کے لئے سور ہوگا نہ تو سور دو طرح کے ہیں ایک مارنے کے لئے سور ہے اس میں کچھ لوگ شامل ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ہی جا چکے ہیں کون شامل ہوں گے جو زندہ ہوں گے ایک سور ہوگا کہ جب سب کو زندہ کیا جائے گا اس میں سب شامل ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اٹھائے جائیں گے تو اسی کو کہا جاتا ہے حشر اور پھر یہاں پر حساب کتاب ہوگا پھر نامِ عمال دیا جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوبت آئے گی کس کی جنت اور جہنم میں جانے کی جنت والے جو ہیں وہ کوثر پیئیں گے مولا عمیر المؤمنین کے ہاتھوں سے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان پلائیں گے پھر معاملہ آئے گا جنت کا اور سرات کا اس سے پہلے ایسے ہی ہے نا تو امام نے سوال کیا کیا سوال کیا امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جنت اور جہنم ابھی خالی ہیں انہیں بھی خالی پڑھا ہی پلوٹ آپے جو ہیں ان کے صحابی کا تو ظاہر ہے کہ موں کھلا کا کھلا رہ گیا اور جیسے آپ لوگوں کو بھی تاجب ہوگا امام نے کہا نا اس سے پہلے کی مخلوقات جنت میں ہیں اس سے پہلے کی مخلوقات جہنم میں ہیں سلوات پہنے با محمد والے میں ہیں